جے مہاکال آپ کو ایک ایسی کہانی بتاتا ہوں مہاکالیسور پندر کی اس کے اکرم سے بچانے کے لیے مہاکالیسور مہا دیو کو کوئے میں چھپا کر رکھا جا مدھ بردیس کے اجن سیر میں ست سری مہاکالیسور جوڈلنگ دیس کا اکلوتا دچن مکی جوڈلنگ ہے یہاں بھگوان صرف بھکتوں کو کالوں کے کال مہاکال کے روپندرسن دیتے ہیں مہاکال مندر سے جوڑی کئی پراشین پرمپرہوں رہ سے ہیں کہا جاتا ہے کہ اب انتقا پوری کی راجہ بکرم مندر بابا مہاکال کے وقت دے اور بھگوان صرف کے ہی آسیز سے انہوں نے یہاں قریب ایک سو بتیس برسوں تک ساسن گیا مہاکالیسور مندر کتنا پراشینے کی صدیق جینکاری ملنا تو بڑا بہت مشکل ہے لیکن صدیوں میں سے یہاں اسطان لوگوں کی آستہ کا کیندر بنا ہوا ہے تو مہاکال مندر کے بارے میں صدیق جینکاری ابھی نہیں ہے کب بناتا کیسے بناتا ہے لیکن اس میں جو مغل اکرمتوں نے اکرمت کیا یا کب اس کو بنایا گیا اس کے بارے میں جینکاری ملتی ہے مندر کا اتیاز بہت روچک ہے مغلوں حکومت کے عادین رہنے کے بعد بھی دیش کے اس پاون اسطحل میں اپنے پراتن پہنچان کو نہیں خویا سناتن دھرم کی پتاکہ کو اونچا رکھنے کے لیے دھرم کی رچھا سے جڑے لوگوں نے جوترل کو ترہ ترہ کے چتن کر آخرامتوں سے سرچت رکھا کئی دسک بھی دی جانے کے بعد برطرمان دور میں مندر کا ایک الگ ہی سوروک درسناتیوں کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو گیارہ اکٹور کا دن کے لیے مہاکارل لوکارپن کے بعد لوگ اور جن کے ایک الگ بیوہ کو دیکھیں گے آئیے جانتے ہیں اس اعتیاز ایک دن مہاکارل اسور کے اعتیاز سے روڑو براتے ہیں آپ کو کوئے میں چھپا کر رکھا گیا تھا جوترلنگ کو کہا جاتا ہے کہ بارہ سو پیتس میں مہاکارل اسور مندر کو دلی کے سلطنان التت میں اس نے پوری تردوست کر دیا تھا آکرمہ کے طور میں مہاکارل مندر کے گھرگ گرہ میں اس سویمبر جوترلنگ کو آکرمتہ سے سرچت بچانے کے لیے قریب پانسو پچاس برسوں تک کے آسپاس ہی بنے ایک ہوئے میں رکھا گیا تھا اور انگ جیب نے مندر کے افسسوں سے ایک مندر کا نرمان کرا دیا تھا مندر ٹوٹنے کے بعد قریب پانسو برسوں تک کے ادھک سمجھے تک مہاکارل مندر جین سنگھ ابستہ میرا اور دوست مندر میں ہی مہا دیوی پوجیدہ راجنا اور آرادرہ کی جاتی تھی لیکن جب کئی برسوں بعد بارن نومبر 1728 میں مراتہ سوروی رانو جی راؤن سندھیا نے مگلہ کو پراست کیا تو انہوں نے مندر توڑ کر بنای گئے مسجد کو گھرایا اور 1732 میں جین میں پھر سے مندر کا نرمان کرا جوترلنگوں کی استعابنہ کی رانو جی نے ہی بابا مہاکارل اسور جوترلنگ کو کوٹی کوٹی تیر کنڈ سے باہر نکل وائے تھا اور مہاکارل مندر کا پون نرمان کر رہا تھا اس کے بعد رانو جی نے ہی پانسو برس کے بعد سیہنس تاریو جین کا بھی دوبارہ آرام کر رہا ان راجاؤں نے کر رہا تھا مندر پون نرمان مہاکارلتاز کے گرند میں ایک دوت میں مہاکارل مندر کی سندھی آرٹی کا جکر ملتا ہے ساتھ ہی اس گرند میں مہاکارل مندر کلپنا بھی کیا تھے کہا جاتا کہ اجین کے تکلن راجہ پکرمان دیت نے مہاکارل مندر کا بستار کرایا تھا انہوں نے مندر پر اسر میں دھرم سوا بنوائی جہاں سے وہاں نیائے کیا کرتے تھے راجہ پکرمان دیت نے کئی پرکارل کی پرتبوں کو نرمان بھی کرایا تھا وہیں ساتھویں ستابدی کے بانڈ بھٹ کے قدام بنی میں مہاکارل مندر کا بستار سپرنٹ کیا گیا ہے گیاروی ستابدی میں راجہ پھوج نے دیت کے کئی مندروں کا نرمان کرایا جن میں ہمیں مہاکارل مندر بھی سامنے لیا انہوں نے مہاکارل مندر کے سکر کو پہلے سے اچھا کرائے تھا یہ کہنی تھی مہاکارل کی جب پانچ سو برسوں تک ہم مہاکارل کو کوئے میں رکھا گیا تھا چھپا گیا تو بلو بابا مہاکارل کی جائے مہاکارل شکریب موسیقی